اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس ویڈیو میں سیکھیں گے بیک لنک کے بارے میں تو بسکلی کوئی ویب سائٹ اگر آپ کی ویب سائٹ کو لنک کرتی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کی ویب سائٹ کو بیک لنک دے رہی ہے اور SGML میں بسکلی بیک لنک اس طریقے کا ہوتا ہے یہ ایچ ریف اور آگے یہ ویب سائٹ کا لنک اور اس کے بعد یہاں پہ یہ انکر تیکس تو فر ایجام پل یہ آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک لنک لگا ہوا ہے اور وہ دوسری ویب سائٹ پہ جا رہا ہے تو بسکلی اس کو بیک لنک کہیں گے اس کے بعد بیک لنک کیوں اپورٹنٹ ہوتے ہیں دوسائیلا جو فیکٹر ہے وہ یہ ایک ہے رینکنگ تو جیسے کہ ہماری نظام میں ہوتا ہے سفارش اس طرح بسکلی آپ بیک لنک کو بھی ایک سفارش کہہ سکتے ہیں تو بسکلی یہ ایک ووٹ آف کونفیڈنس ہوتا ہے مطلب آپ گوگل کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ویب سائٹ پہ اتفار کر سکتے ہیں یہ اس نیچ کے حساب سے اتھورٹی ویب سائٹ ہے تو بسکلی جیسے ہمارا سفارش سے نظام ہے کہ کوئی بھی کام جلدی کروانا ہو تو لوگ سفارش کو استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی سفارش اس طریقے سے جتنی بڑی ویب سائٹ سے بیک لنک ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ امپیکٹ ہوگا اور ریفنگ ڈمینز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ ٹریفک ہے اتنی زیادہ ان کی ریفنگ ڈمینز ہیں اس کے علاوہ اس کا فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیک لنک کام ہو تو آپ کا کونٹینٹ انڈیکس نہیں ہوتا اگر آپ کے بیک لنک زیادہ ہو تو آپ کا کونٹینٹ جلدی انڈیکس ہوگا اور زیادہ رہنگ ہوگا اس کے بعد ریفنگ ڈرائفک اگر کوئی ویب سائٹ آپ کو لنک کرتی ہے تو پھر اس ویب سائٹ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو ٹریفک بھی ملیں گے تو اگزیمپل کی طور پر یہ میں نے سرچ کیا ہے things to do in پاکستان تو یہ پہلے ریزلٹ آئی سے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ لنک لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک لنک ہے یہ دوسری ویب سائٹ کے جا رہے ہیں اس کے پر کلک کریں گے تو ایک نیو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپن ہوگی تو یہ بیسکلی بیک لنک ہے تو امید ہے بیک لنک کا کنسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے شکریہ love is موسیقی کلیر ہوگی کلیر ہوگی موسیقی